موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ دیکھ رہے ہیں شفقنا این ہدایت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزمان خاصن رضا سب سے پہلی خبر ہے اور کچھ اچھی خبر ہے کہ بلیک لسٹ ہونے کے خطشات تقریباً ختم ہو چکے ایسا کہنا ہے فائننشل ٹاسک فورس کا جس کا پاکستان پر اب اعتماد بڑھ گیا ہے پاکستانی اقرامات پر فائننشل ٹاسک فورس نے اعتماد ظاہر کر دیا ہے اجلاس نے پاکستان سے متعلق ایشیا پیسیفکی رپورٹ کی توسیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے چالیس میں سے چھتیس اہداف پر پیش رفت کی ہے جن میں سے چھبیس سفارشات پر جزوی جبکہ نو پر مکمل عمل درامت کیا گیا ہے تہم پاکستان کو کل عظم تنظیموں کے اکاؤنٹس منجمت کرنے اور ان کے مالی معاملات پر کڑی نگرانی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے ساتھ پاکستان سے ایک اور خبر ہے کہ برطانوی شاہی جوڑے کی صدر اور وزیر آزم پاکستان سے ملاقات ناظم یاد رہے کہ گزشتہ دن یہ شاہی جوڑا پاکستان پہنچا تھا اور آج ان کے ملاقات جو ہے صدر اور وزیر آزم پاکستان سے ہوئی ہے برطانوی شہزادہ ویلی امرو ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ میڈلز نے صدر و مملکت ٹاکٹر آریف علوی سے ملاقات کی اس موقع پر ان کی اہلیہ بھی موجود تھی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا جس کے بعد اعظم برطانوی شاہی مہمان وزیر آزم ہاؤس پہنچے جہاں وزیر آزم عمران خان نے ان کا استقبال کیا وزیر آزم ہاؤس میں ان کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے بھارت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر بھارتی وزیر دفاع نے کے بیان کا پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا ہے پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع راجنات کے بیان کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا بھارتی وزیر دفاع نے خود مختار ریاست توڑنی کی دھمکیاں دی ہیں لیکن وہ یاد رکھیں کہ مسلح افواج اور عوام مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اگر یاد داشت کمزور ہو تو ستائیس فروری کی تاریخ کا بتا کر کسی سے پوچھ لیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کا بیان مسترد کرتا ہے راجنات کا بیان اشتعال انگیز ہے انہوں نے ہریانہ انتخابی ریلی میں اشتعال انگیز بیانات دیئے پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مضمت کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا بھارتی وزیر دفاع کا بیان بی جے پی حکومت کے ذہن کی اکاسی اور پاکستان مخالف طاقت کے نشے میں چور سوچ کی اکاسی ہے پاکستان کی سیاست سے ایک خبر ہے کہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دھرنا نہیں ہوگا مولانا بھی محفوظ واپسی چاہتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا کو خود مسئلے کا احساس ہو گیا ہے اور وہ واپسی کا محفوظ راستہ چاہتے ہیں امید ہے کہ دھرنے کی نوبت نہیں آئے گی انہوں نے مولانا فضل عمان کے دھرنے سے متعلق حکومتی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی میڈیا پالیسی مناسب نہیں ہے اور ہماری غلطی ہے دھرنے والوں کو خام خان اتنی توجہ دی ہے ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ مولانا فضل عمان کے دھرنے پر پورا یقین ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا کہا ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور فضل عمان دوسرے لوگوں سے بات چیت جاری ہے یہ کہ وہ 23 سے 26 تاریخ تک اس پر اپنی رائے دیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ شہباز شریف بھی وکٹ کے دونوں طرف نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک طرف کھیلیں یا آسمان پر رہیں پھر یا پھر اپنے قدم زمین پر رکھ لیں بلاو البھٹوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہیں در لگاوا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ دھر نہ دیں گے جبکہ اسلام آباد میں دھرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے شیخ رشید نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مولانا فضل عمان فیس سیونگ مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے درمیانی راستہ نکل آئے اور انہیں فیس سیونگ دے دی جائے تحریک انصاف کا ایک دعویٰ جو کہ انصاف کی فرہامی کے مطالق تھا اس کے بارے میں خبر ہے کہ انصاف غریب کی دہلیس تک تو نہیں لیکن خانونی معاولت ضرور ملے گی وفاقی حکومت نے لیگل ایڈ اور جسٹس آتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیگل ایڈ اور جسٹس آتھارٹی غریب افراد کو مفت قانونی معاولت فرام کرے گی آتھارٹی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قائم کی جائے گی آرڈیننس کے مطابق آتھارٹی مستحق افراد کو قانونی اعمالی معاولت کی پالیسی وضع کرے گی آتھارٹی کے تحت وکلا کا پینل بنایا جائے گا آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ آتھارٹی وکلا کو پیش آورانا فیس اور دیگر اخراجات کی ادھائی کرے گی آتھارٹی وکلا کی فیس سٹرکچر اور عدالتی نظام سے آگہی بھی پیدا کرے گی اس طرح مستحق شخص مفت قانونی معاولت کے لیے آتھارٹی کو درخواست دے سکے گا آرڈیننس کے مطابق بچوں اور ذہنی مریضوں کو بیان حلفی کی ضرورت نہیں پڑے گی آتھارٹی درخواست ملنے کے سات روز تک جائزہ لے کر معاولت کا فیصلہ کرے گی آتھارٹی تنازات کے عدالت کے باہر حل کروانے کے لیے بھی کردار ادا کرے گی انٹرنیشنل ڈیسٹ سے نیوز ہے کہ آسٹریلیا پاکستان کو 21 ملین آسٹریلین ڈالر کیوں دینے جا رہا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر کا کام جاری ہے اس حوالے سے آسٹریلیا نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر کے لیے پاکستان کو 21 ملین آسٹریلین ڈالر دینے کا احلان کیا ہے پاکستان میں تائینات آسٹریلین ہائی کمیشنر ڈاکٹر جعفری شاہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کہا ہے کہ آسٹریلیا پاکستان کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر کے لیے 21 ملین ڈالر کی معاونت فرام کرے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سال 2005 کے بعد گزشتہ ماہ ایک مرتب پھر زلزلے سے متاثرہ علاقے متاثر ہوئے جس کی تعمیر کرنے کے لیے حکومت کام کر رہی ہے اور اس سلسلے میں حکومت آسٹریلیا نے بھی متاثرہ علاقوں کی تعمیر کے لیے معاونت کر رہا ہے شام اور اردن ترکی کے حالات جس نحچ پہ جا رہے ہیں اس حوالے سے امریکہ نے ترکی پر اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی ہیں شام پر ترک حملے کے بعد امریکہ نے ایکشن لیتے ہوئے ترکی پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں جبکہ صدر ٹرمپ نے دھم کی دی ہے وہ ترکی کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں برطانوی نشریعت یہ دارے کے مطابق امریکہ کی جانب سے ترکی کی وزارت دفاع اور توانہی پر پابندی آئیت کی گئی جبکہ ترکی کے دو وزراء تین سینئر اہدہ داروں پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ جلد ترکی کے سابق اور موجودہ حکومتی اہدہ داروں سمیت ترکی کی عدم استحقام پیدا کرنے والی کاروائیوں میں شامل کسی بھی شخص پر پابندیوں کے لیے ایک ایگزیکیٹ فارڈ جاری کریں گے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ سٹیل ٹیرف کو واپس پچاس فیصد تک لائے جائے گا اور اس کے علاوہ امریکہ وزارت تجارت کی سربراہی میں ترکی سے سو بلین ڈالر کی ٹریڈ ڈیل پر بھی مذاکرات فوری طور پر روک دے گا برطانیہ میں اس وقت سب سے زیادہ اہم موضوع جو ہے وہ بریکزٹ کا ہونا یا نہ ہونا ہے اس حوالے سے خبر ہے کہ 31 اکتوبر تک بریکزٹ مہائدہ نہ تیپانے کے خدشات منڈ لانے لگے ہیں مائیکل بارنر کے سربراہی میں ایک ٹیم برطانیہ سے تکنیکی معاملات پر طویل عرصے سے مذاکرات کر رہی ہے لیکن مہائدہ تیپانے کے حوالے سے کوئی پیشرف سامنے نہیں آئی جو اکتوبر تک بریکزٹ مہائدہ نہ تیپانے کے خدشات کا باعث بن رہی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانیل میکرون اور جرمن چانسلر انجیلا مرکل کے درمیان شدیل ملاقات کے بعد یورپی یونین میں شامل ریاستیں 14 اکتوبر سے بریکزٹ مہائدے کے لیے مذاکرات میں پیشرفت جائزہ لیں گی یورپی یونین اور برطانیہ آنے والے دنوں میں مذاکرات میں تیزی لانے پر متفق ہو چکے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیشن یورپی پارلیمنٹ اور رکن ریاستوں سے ایک مردہ پھر رائے لے گا تاکہ یورپی یونین کی سربراہی اجلاس کا ایجنڈا تیہ کرنے کی اجازت دی جائے تازہ تنین اطلاعات اس کے بارے میں یہ ہے کہ آج پرائم میریسٹر بوریس جانسن کو یورپی یونین کی طرف سے ایک مجوزہ دستویس پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ اس کو زیر غور لائے جا سکے اطلاعات تازہ تنین یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بریکزٹ کی تاریخ میں ایکسٹنشن ہو جائے کیونکہ اب تک کوئی ایسی چیز ایسی ڈاکومنٹ تیار نہیں ہوا ہے روسی صدر کی جانب سے پہلا دورہ کیا گیا ہے کسی بھی روسی صدر کا بارہ سال بعد سعودی عرب کا دورہ کیا گیا ہے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن بارہ سال بعد اپنے اہم دورے پر سعودی عرب پہنچے جہاں انہوں نے تیل سمیت دیگر کئی شعبوں سے متعلق مہائدوں پر دشکت کیے طویلر سے بعد روسی صدر کے سعودی عرب پہنچنے پر پرتپاک اور والے آنہ استقبال کیا گیا اس موقع پر انہوں نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق اس دورے کے دوران سعودی عرب اور روس کے درمیان بیس سے زائد محافتی جاد داشتوں پر دسخت کیے جائیں گے جبکہ دو طرف اتمنائی کے شعبوں میں تعاون پر زور دیا جائے گا روسی صدر پیوٹن اور سعودی حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات میں خطے کی سلامتی سے مطالق بھی تفادلہ خیال کیا گیا اس کے بعد خبر ہے نیوزیلینڈ سے آن لائن انتہا پسندی اور نیوزیلینڈ کا اہم اختیار نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسندہ آردن نے آن لائن انتہا پسندی سے نبٹنے کے لیے تقشیش کاروں کی ایک ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے کرائیسٹ چرچ مساجد ہم لوگ کی ناکامی اور سانیہیں کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر لائیو نشت کرنے کے بعد وزیراعظم کا ٹیکنالوجی کمپنیوں سے انتہا پسندی پسند بواد ہٹانے کے لیے بینل اقوامی سطح پر کوششیں کر رہی تھیں غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق اپنے ایک بیان میں جسندہ آردن کا کہنا تھا کہ نیوزیلینڈ کی دو مساجد کو نشانہ بنائے جانے سے یہ ظاہر ہوا کہ ہماری حکومت کو آن لائن نفرت انگیز بواد کے پھیلاو کو روکنے کے لیے وسائل میں بہتری کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے یہ بھی آن لائن کے حوالے سے ہے اس میں آن لائن نوے فیصد عدویات اور غزائی اشیاء جالی ہیں ایسا کہنا ہے عالمی ادارہ صحت کا عالمی ادارہ صحت کی جانب سے حالی میں جادی کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آن لائن فروقت ہونے والی دوائیوں میں سے تقریباً نوے فیصد عدویات ملاوٹ اور جالی ہیں اس کے علاوہ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ فود سپلیمنٹس کو فروق دینے کے لیے اکثر غیر ممالک میں مقیم تھے متحدہ عرب امارات میں سیبو مائٹرین پر مشتمل مصنوعات پر پاوندی آیت کی گئی ہے جبکہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی انتباع یا احتیاطی اخنامات کی تاحل نظر نہیں آتے سیکٹر مائن ایک فال دواؤں کا جز ہے جو اس کے سنگین زمنی اثرات کی وجہ سے ممنوع ہے جس کی وجہ سے کچھ مریضوں میں بلڈ پیشر یا نفس کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے محکمہ سیحت نے وزن میں کمی کرنے والی کافی کے ایک مشہور برینڈ پر پابندی آیت کرتے ہوئے انتباہ جاری کیا ہے اس میں ایسا جو شامل ہے جو دل کے دورے اور فالج کا سبب بن سکتا ہے ابو زبی میں محکمہ سیحت نے ایک سرکلر جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیشو سلمنگ تری ان ون انسٹنٹ نامی کافی کے نمونوں سے معلوم ہوا کہ اس میں ممنوع مادہ شامل ہے جو دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھاتا ہے چار سو چوالیس جالی مصنوعات میں سے ایک ہے جنہیں وزن کو کم کرنے کے لیے فروغ دیا جاتا ہے ہمیشہ آن لائن کسی بھی پروڈکٹوں خریدنے سے پہلے اس کو پروپرلی جان چلیں اس کے معلوم پتہ کر لیں اس کے سائیڈ افیکس اور تمام چیزیں دیکھ لیں لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ جب عالمی ادارہ صحت یہ کہہ رہا ہے کہ آن لائن پروڈکٹ جو فروغ کی جاتی ہیں عدویات جو فروغ کی جاتی ہیں ان میں سے نوے فیصد فیک ہیں یہ تھی ٹاپ سٹوریز آج کی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں موسیقی